بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیض باہو یوٹیوب چینل توم حضر ہم حضر ہم یہ چینل حضر سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالیٰ دی جڑی تعلیمات ہے بڑی کوشش ہے کہ انہوں نے نیوی تعلیمات ہے انہوں نے کتاب آنگے بچوں انہوں نے بکس دے بچوں اور چڑے سانوں وہ سلسلے تیوٹلیٹڈ لوگ چڑے ملتے ہیں انہوں نے دی جڑی انہوں نے دیڑا سفر ہے راہ سلوک دیڑا سفر ہے اتردہ تک منچایا جائے اور آپ تی جنیوی تعلیمات ہے وہ اس چینل دے تھرو اس چینل دے ہوئے کھڑا رہا تھا اسی پنچائی اور اسی طرح مشکور ہاں کہ تُسری اس چینل میں بڑی محبت ہیں آپ دیکھ رہے ہو جناب حضر سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ ذات اپنی کتاب دے ہوئے چی کے حدیث مبارکہ کو فرمان دے ہیں کہ ہر فرمان دے ہوئے حدیث مبارکہ حضرت ابو ذر وفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا روایہ تھے آپ علیہ السلامتی بارکہ دے بیچ پیٹے سانسک پخمai سے آپ علیہ السلامتی ایزاد فرمان دے کہ اے حضرت حضرت تُسری چاؤ کہ تانعو رکسی قل دسیت آپ نے فرمایا جی حضور اور آپ ضرور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات پر فرمان دے لکے کونہ رفیقہ دی اسی انتظار ہوئے چانتی جڑے سڑھے بعد وہ سڑھے پائی سڑھے رفیق سڑھے دوست وہ ہم کے جڑے جنہ دی شان انبیاء دی شان برکت ہوئی اور مدم کام اللہ دی شہیدہ ورگا ہوئی اور ایو لوگ ہونگے جڑے اپنے اولادنو پینا پرامانو بیوی بیچیاں نو اس گل تو دور ہونگے کہ اسیو گالنو حاصل کریے جڑی اللہ رب العزت کی ذات نو پسان دے جڑی سونے رب عزت نو جڑی گال پسان دے اسیو گالنو حاصل کریے اس وجہ تو ایو دور دوڑن گے اللہ حاصل کرن گے جڑیاں اللہ رب العزت کی ذات نو پسان دے اسیو گالنو پسان دیتا کرنا حاصل کرن گے اور اگرے اکٹھیں ہونگے اور سارے دوست اور باب اکٹھیں ہونگے اللہ را ذکر کرن گے اور اپنے رابطی خاطر مال و مطاعت و کنارہ کشی کرن گے اور اپنے آپ نو خدمت دے وچ مشغول کرن گے کہ رابطی حشنوطی حاصل کرن آستے وہ خدمت دے وچ مشغول ہو جانگے برے کماول وہ نہیں جانگے دنیا نو حاصل کرن آستے نئی دوڑ پچ کرن گے اے لوگ اللہ رب العزت دی محبت دے وچ دیوانا وار اکٹھے ہونگے اور انا دے دل اللہ والکمان دے اور انا دیا روان اللہ وچہ ہونگے اور انا دا علم اللہ رب العزت دی خاطر ہو گئے تھا پھر آپ فرما دے کہ جدو انہا بچوں کوئی بیمار ہونگایا تھے او دی بیماری بھی ہزار سال عبادتوں میں افصل ہوئے گی کہن دا مقصد اے حدیث مبارکہ بیان کرن دا مقصد دے اے اولیاء اکرام اے فقراء جڑے نے انہا دا عدب، انادی تعظیم بہت ضروری ہے ایک ہور حدیث بھی آپ بیان فرما دے وہ دے بچے لکھا ہے اس حدیث دے بچے کہ وہ حدیث مبارک ہے اسلام ہے مقصد فقراء دے بچے کل آپ نے لکھیا ساتھ اسلام دے داد فرما دے کہ تمام مخلوقات دے جڑی تحلیق کیتی گئی اس مٹی دے چکیتی گئی اس سمین دے اس پرزون دے مٹی دوں کیتی گئی لیکن انبیاء اور فقراء دے جڑی مٹی لے گئی یہ وہ بہشت دے لے گئی یہ جنت دے لے گئی آپ فرما دے رہے کہ جڑا بندہ جڑا بندہ اللہ دا حقیقی بندہ پڑھنا چاندہ دے انہیں چاہید ہے کہ فقیران درویشان دی تازیم کریں فقیران درویشان دی تازیم کریں نظرین گزارش ہے حدیث مبارکہ ثابت کر دی ہے کہ اصل انسانوں یہ جڑا درویش فقیر کی تازیم کرتا ہے اصل بندہ اللہ دا رب العزت کی بارگاہ دے جو بندہ پسند کی تا گیا جڑا درویشان فقیران دی تازیم کرتا ہے عدب کرتا ہے کیوں آپ نے فرما دا کہ انبیاء اور درویش دی جڑی مٹی ہے وہ بہشہ چلے گئی ہے بندہ رہے کہ جڑا مرشد ہوندہ ہے مرشد اور طالب سب تو پہلا جڑا اس رہ سلوک دا جڑا پہلا سٹیپ پہ اوہ عدب با عدب با مراد بے عدب بے مراد تسی بہت سنیاں ہوئے گا لیکن گالے ہوئے کہ ایک جگہ ایسی بھی آن دی ایک مقام ایسا ہندہ ہے کہ جتے پھر عدب دوں اٹھے عمر ہو جاندہ ہے عمر اٹھو ہی ہو جاندہ ہے جدو عدب دیاں اوہ منزلہ تیہ کر چکے ہوندہ ہے عمر پھر اٹھو ہی لگتا ہے تو ایک گزارش ہے ہوئے کہ جدو ہی مرشد امر لگ جائے اوہ پھر عدب دوں ہی اٹھے ہو جاندہ ہے اٹھے باقی چیزیں دی کوئی ویلیو نہیں رہن دی اسی لوگ مار اس تو کھانے اسی لوگ کے اسی مرشد اجڑا عمر ہوندہ ہے اجڑا حکم ہوندہ ہے اوہ دے توسی رہ جاندہ ہے پھر آپ فرمان دینے کہ حضر سلطان محمد بہم رحمت اللہ تعریزات نور و خدا قلانہ دے بچہ آپ فرمان دینے کہ مید نظر بچ نافرمان و بے حجات طالب نہ دیں ایک روزہ آشنا کتہ پیتتا ہے ایک دن اگر توسی کی کتہ رکھ دے ہو آشنا ہو جاندہ ہے اوہی طرح آشنا ہو جاندہ ہے اور انہوں نے پتا چاہ جاندہ ہے کہ یہ میرا محلہ کے اور اوہی طرح آشنا ہوں نہیں چھوڑ رہا ہوں دوسری طرح آشنا ہو جاندہ ہے کہ یہ جدو میں سلطان صاحب بار بار ہے اپنی کتابان کے بچے کا لکھ رہے ہیں کہ مرشدہ دار قدی نہ چھوڑو مرشدہ دار قدی نہ چھوڑو جاندہ توسی نافرمانی کرو گے جاندہ توسی اس دار تم ہٹو گے اور چھوڑو گے تو اود الالے ہوئے گا توسی عرفانِ معرفت حاصل نہیں کر سکو گے اوہ دے تم محروم ہو جاؤ گے دور ہو جاؤ گے لہذا مرشدی مننی مرشدہ عمل جڑا بے اگڑا ہوندہ ہے انہوں مننا ضروری ہوندہ ہے توس جگہ تے حضر سلطان بہت سرکار بیزاد فرماندین ہے طالب مچائی دا کہ جدوں وہ کسے نو مرشد من لگے پھر اوہ دے اعبا والنا دیکھے اوہ دے تے نکتہ چینی نہ کرے اور یہی خاصل خاص مرید تی نشانی ہے احدیث مبارکات مرید ہو جڑا کسے غلطی انہوں خواہش نہ رکھنا ہوئے کسے غلطی خواہش نہ رکھنا ہوئے فاہ میں مرشد ظاہر وچھ جو کچھ مرضی کرے اوہ دے تے نکتہ چینی نہ کرے کیونکہ جو کچھ بھی مرشدی ذات کردی ہے وہ این مناسب ہوندہ ہے یعنی اوکدی بھی غلطی نہیں کردہ انہوں کو سلطان صاحب دے کتاب یاد آگی کہ سلطان صاحب فرماندین ہے کہ جو میں ایک حکیم این دا کوئی بھی عمل ہے حکمت تو خالی نہیں ہوندہ اسے طرح درویش کو کین دا کوئی بھی عمل ہے اوہ دا کھانا پینا اٹھنا بینا سفر کرنا چلنا پھرنا آنا جانا اوہ دی خموشی اوہ دا عمر اوہ کوئی بھی چیزو خالی نہیں ہوندی ہی حکمت تو حسانوں سمجھ نہیں آرہی ہوندی آپ نے ذکر کیتا جناب حضر علیہ السلام دا حضرت حضر علیہ السلام دا جڑا سفر جناب موسیٰ علیہ السلام دی ذات نل ہویا یعنی کہ کشتی دا توڑنا بچے دا قتل کرنا دیوار دا بنانا جناب حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام دی نظر بچتے اوہ اوہ نہ ملوم ہوندہ سی اس واسے حضرت حضرت حضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھ میں اور تجھ میں چُدائی ہے بس سلطان صاحب فرماننے کے مرید اوہ ہوندہ ہے جڑا مرشد دے جڑا مرشد دے موافق ہوئے وہ اے دین بھی نہ ہوئے وہ بھیشکین بھی نہ ہوئے موسیقی 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 موسیقی